بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹوٹر میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم کیوک بک کی کلاس میں ملٹیپل کسٹمر کو کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے وہ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے سنگل کسٹمر کو کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے وہ کلاس نمبر 24 میں پڑھا تھا اور اگر اب ہمارے پاس ایک سے زیادہ کسٹمر سے ان کو ملٹیپل کسٹمر کو کس طریقے سے کوئی بک میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں دیکھیں ملٹیپل کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور اگر وہاں کا ڈیٹا کسی دوسرے سافٹر پہ تھا اور اب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ کے کوئی بک کے اوپر تو آپ کے پاک کسٹمر لسٹ پہلے سے بنی بھی ہوگی یا ہو سکتا ہے ایکسیل کے اوپر کسٹمر فائل بنی بھی ہو تو آپ اس ڈیٹا کو کوپی پیس کر کے ملٹیپل کسٹمر کو آسانے کے ساتھ ایڈ کروا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئک بک ملٹیپل کسٹمر کو ایڈ کرانے کے لیے ہم سب سے پہلے کسٹمر سینٹر پہ جائیں گے کسٹمر سینٹر پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے کسٹمر سینٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہم نے دو کسٹمر لاسٹ لاسٹ میں ایڈ کروایا تھے اب ہم جائیں گے رائٹ کلک کر کے ایڈ ملٹیپل کسٹمر اور اگر آپ یہاں پہ جائیں نیو کسٹمر میں تو یہاں پہ بھی یہ آپشن آپ کو ملے گا ایڈ ملٹیپل کسٹمر کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کلک کر دیں یا پھر یہاں پہ رائٹ کلک کریں ماؤس سے اور ایڈ 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 ملٹیپل کسٹمر اب آپ یہاں پہ اپنے کسٹمر کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ڈیریک کر سکتے ہیں ایک ساتھ انٹر کریں اور اس کو سیف کروا دیں اور اگر آپ کے پاس پرانے کیسے سافٹر پہ لسٹ بنی بھی ہے یا ایکسل پہ بنی بھی ہے جیسے یہ میپا ایکسل پہ بنی بھی ہے تو وہ آپ یہاں پہ کپی پیس بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے وینڈر میں سیکھا تھا ٹھیک ہے اب آپ کسٹمر نیم کیا دینا چاہتے ہیں کسٹمر نیم دے دیں آپ یہاں پہ کنٹرول سی اور یہاں پہ کسٹمر یہاں پہ فرسٹ نیم میں آ کر اس کو کنٹرول بھی کر کے پیس کر دیں اس کے بعد آپ کے پاس کمپنی نیم کنٹرول سی کپی کیا کوئی بک میں آئے اور یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں پہ پیس کر دیا اور کمپنی نیم میں پیس کر دیا ٹھیک ہے یہ میسٹر اگر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کپی پیس اس کو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہی نیچے چاہیے ریٹ کلک کریں اور نیچے لکھا رہے ہیں کوپی ڈاؤن تو یہ نیچے تک آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کانٹیک نمبر کنٹرول سی یہاں پہ آ جائے موبائل نمبر آپ نے دیا ہوا ہوگا یہاں پہ کئی پہ کانٹرول دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایمیل ایڈریس اگر ہم بات میں بھی دے سکتے ہیں آپ بھی دینا چاہتے ہیں آپ بھی دے دیجئے پڑھنے ہم بات میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ آپ کوئی کولم نہیں دیسپلی کرنا چاہتے ہیں کسٹمائز کر لیتے ہیں کولم کو تو یہاں پہ کسٹمائز کولمز کا آپشن ہے تو یہ وہ آپشن ہے یہ وہ کولمز کے نام ہے جو آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور اگر کوئی ایڈ کرانا ہے سوری یہ آپ کے وہ کولمز ہیں جو یہاں پر موجود ہیں پہلے سے جیسے آپ کو میڈل نیم نہیں چاہیے اس کو یہاں سے ریموف کر دیں لاسٹ نیم نہیں چاہیے آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے ایفیکس نمبر نہیں چاہیے بل فائیف بل فور بل تھیری بس دو آپ رکھنا چاہ لیں اور یہاں سے اگر آپ نے کوئی چیز ایڈ کرانی ہے جیسے آپٹنگ پیلنس بلنس ہے کسٹمر بلنس ہے یہ ایڈ کرانے آپ نے یہ آپ نے اس کے بعد کرانے تو اس کو ایڈ کرانے یہ آئیے اور اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایڈ ہو چکا یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ ہاتھ و ہاتھ یہاں پہ کولمز کو اگر کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں فیلحال ہم نے ملٹیپل کسٹمر کو ایک ہی ٹائم میں یہاں پہ سیف کر دیا اور اس کے بعد جیسے سیف کر رہیں گے ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سیکس کسٹمر بلک ہے پنس سے اوکے کر دیں کلوز کر دیں نو تو یہ دیکھیں یہ کسٹمر آپ کے یہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس کو کسٹمائز کرنا ہے رائٹ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس یہ کسٹمائز کولم کا اپشن ہے اس میں آپ کو اٹیش نہیں چاہیے ریموو کر دیں نیم چاہیے اس ٹیٹر چاہیے آپ کو اور اگر اس میں سے کوئی کولم حمل چاہیے تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کلوز کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ آگے کلوز کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ کسٹمر کو یہاں پہ ایڈ کر دیا امید کرتا ہوں کہ ملٹیپل کسٹمر کو کس طریقے سے کوئی بک میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے آپ تمہاں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ